موسیقی تو آج میں آپ کو پاکسان فلم ڈرسٹری اور پاکسان ڈراما انڈرسٹری کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ اداکار ہیں شائر ہیں مصنف ہیں سکرین رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈریکٹر بھی ہیں آپ کے لکھے ہوئے تمام ڈراما ناظرین میں بہت مقبولیت حاصل کر چکے ہیں آپ اہم معاشرتی مسائل کو انتہائی سادہ اور ہلکے کھلکے انداز میں ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے اسی انداز کی وجہ سے وہ پاکسان کے تمام ٹیلیویزن چینل کے مداحوں کی پسندیدہ شخصیت میں سے ایک ہیں شاید اسی وجہ سے ان کشمات پاکسان کے بہترین مصنفوں میں ہوتا ہے جیہاں دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خلیل و رحمان کمر صاحب کے بارے میں خلیل و رحمان کمر 16 دسمبر 1962 کل ہور کے علاقہ شاد باغ کے ایک متوسط گرانے میں پیدا ہوئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں خلیل و رحمان کی ایجوکیشن کی تو آپ نے ابتدائی تلیم شاد باغ کے ہائی سکول سے حاصل کی بعد میں آپ نے بی کام اور ان بی اے کی ڈگری حاصل کی تلیم سے بارے ہونے کے بعد آپ نے نیشنل بینک آف پاکسان میں ملازمت کر لی کچھ عرصہ نیشنل بینک آف پاکسان میں ملازمت کرنے کے بعد بعد میں آپ نے رضائن دے دیا اور آپ بینک آف پنجاب سے مصلق ہو گئے آپ بینک آف پنجاب میں بہت اور وائس پریزیڈنٹ کافی عرصہ تک کام کرتے رہے اگر چند بجوخات کی بنا پر آپ کو وہاں پر بھی استیفہ دینا پڑا بینک آف پنجاب کی ملازمت سے استیفہ دینے کے بعد آپ نے بقیدہ ڈرامنگاری اور ادھکاری شروع کر دی جیساً سب کو معلوم ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے لکھنے کا شوق تھا اور آپ نے چھٹی کلاس سے بقیدہ بچوں کے مختلف میکزین میں لکھنا بھی شروع کر دیا تھا خلیلو رحمان کمر صاحب بنیادی طور پر اپنے آپ کو شائر کہتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ڈرامنگار نہیں بلکہ ایک تخلیق کار ہیں دوستو حال ہی میں خلیلو رحمان کمر صاحب نے ایک ڈراما لکھا تھا دوستو حال ہی میں خلیلو رحمان صاحب کا ایک ڈراما ائر وائی چینل سے دشرت کیا گیا جس کا نام تھا میرے پاس تم ہو اس ڈراما سے خلیلو رحمان صاحب کو بہت شہرت ملی ہے اور یہ پاکستان ڈراما ڈرسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ادھاکاروں کے ساتھ ساتھ ایک رائٹر کو بھی اتنی زیادہ زیرائی حاصل ہوئی ہے دیکھر یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کا یہ ڈراما میرے پاس تم ہو اس کا کنسپٹ انڈین فلم دو انجانے سے لیا گیا تھا فلم دو انجانے 1974 میں بنی تھی اور اس کے ہیرو امیتا ویچن اور اس کی ہروین ریکھا تھی فلم دو انجانے کو پاکستان میں 1970 میں کاپی کیا گیا اور اس فلم کا نام رکھا گیا شیشے کا گھر اس فلم میں ہیرو کا کردار ادھاکار شاہرت نے ادا کیا اور ہیروین کا ممتاز نے جبکہ ویلن کا کردار پاکستان کے لیجنڈ ادھاکار وحید مراد نے ادا کیا تھا اسی سٹوری کو خلیلو رحمان پہلے کرز کے نام سے دیکھ چکے ہیں اور اس پر فلم بنا چکے ہیں مگر اس کہانی کو جو میرے پاس تک ہو کے سکرپٹ سے ملی ہے شاید اس سے پہلے نام مل سکی دوستو اب بات کرتے ہیں خلیلو رحمان کے چاند مشہور ڈراموں کی دستک اور دربازہ یہ ڈرام آپ نے 1995 میں لکھا اور پی ٹی وی ہوم پر یہ نشر کیا گیا اس طرح 1999 میں آپ نے لکھا تھا بوٹا فرام ٹو بٹیک سین 2001 میں چاند پور کا چندو اور 2002 میں لنڈا بزار یادر ہے کہ اس ڈراما میں آپ نے ایک اینگری یاگ مین کا رول بھی ادا کیا تھا 2005 میں آپ نے لکھا دل ہے کے دیا ہے 2009 میں آپ نے اے ٹی وی کے لیے ڈراما لکھا تھا دلی کے بانکے اس ڈراما میں بھی آپ نے ایکٹنگ کی تھی 2010 میں ایک دفعہ پھر آپ نے اے ٹی وی کے لیے ڈراما لکھا تھا محبت ہار محبت جیت 2011 میں آپ نے ڈراما لکھا انوکھی یہ ڈراما اے پلاس انٹرمنٹینمنٹ کی طرح سے نشر کیا گیا تھا 2014 میں آپ نے ایک ڈراما لکھا جس کا نام تھا صد کے تمہارے یہ ڈراما ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا اس ڈراما کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی اپنی لف سٹوری تھی اسی طرح آپ کے دوسرے مشہور ڈراما کے نام کچھ اس طرح ہیں عال عشق محبت تم سے نفرت ہے میرے پاس تم ہو اور پیارے افضل وغیرہ شامل ہیں حلیل الرحمان کمر صاحب نے ڈراما کے علاوہ چند فلمیں بھی لکھی ہیں اور ان کی ڈریکشن بھی دی ہے فلم شامل ہے فلم کاف کنگنا فلم کرز کوئی تجھ سا کہاں کرنا سچی مچی اور پنجاب نہیں جاؤں گی شامل ہے اور پنجاب نہیں جاؤں گی شامل ہیں دوستو تین مارچ بیس بیس کو آپ نے نیو ٹی وی کے ایک ٹاک شوک میں ممن رائٹس کی ممبر مارمی ممن کو گالی دے دی تھی جس پر وومن ڈے پر آپ کے خلاف عورتوں نے ملک اور ملک سے باہر مارچ کیا تھا اب آپ نے مارمی ممن کو گالی دی اور اس کے بعد آپ نے ایک چینل کے انٹرویو میں کہا کہ میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا تو جیو چینل اور سیون سکائی انٹرٹینمنٹ نے آپ سے تمام وہ مائدے توڑ لیے جو کے پہلے انہوں نے آپ سے ڈراما لکھنے کے لیے کیے تھے کے علاوہ آدھا قراریشن بھی آپ سے کچھ کچھ نراز نظر آئیں بعد میں وومن سٹیز کے اوپر پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر خلیل ورحمان کمر صاحب کے حق میں آواز بھی اٹھائی تھی دوستو اب آخر پر بات کرتے ہیں خلیل ورحمان صاحب کی ازواج زندگی کی تو آپ نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں پہلی شادی آپ نے اپنی کزن روبی ناز سے کی ہے یہ آپ کی محبت کی شادی ہے ابھی پہلی بیوی سے آپ کے دو بچے ہیں ایسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ نے اپنی لاب میریج پر ایک ڈراما صد کے تمہارے بھی لکھا تھا اس ڈرامے کی ہرائن تھی آہرا خان آپ نے حال ہی میں دوسری شادی کی ہے روزینہ کریشی سے یاد رہے کہ روزینہ کریشی سے آپ یہ ایک سٹیپ ڈارٹر بھی ہیں روزینہ کریشی کی پہلی شادی پاکسنگ مشہور و معروف اداکار اینکر فیاسف کریشی سے ہوئی تھی جب دونوں تین ایجز تھے اب ہم ہمیشہ کی طرح آخر پر دعاگوں ہیں ان کے لیے کہ وہ اچھا اچھا دراما کو لکھیں اچھا اچھا سکرپٹ کو لکھیں اور معاشرے کی اصلاح کریں اور آپ نے چاہنے والوں کا ڈیر سارا پیار سمیٹیں خواب پلکوں کی ہتھیلی پر تنے رہتے ہیں کون جانے وہ کبھی نینگ چورانے آئے مجھ پہ اترے میرے الہام کی بارش بن کر مجھ کو ایک بھوند سمندر میں چھپانے آئے دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کر دیجئے